موسیقی اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ بے اکتم سے حیران ہو جائیں گے یہ کرونا وائرس آس سے چالیس سال پہلے ایک امریکن رائٹر جس کا نام دین کونز تھا اس نے اپنی بک دہ آئیز آف ڈارکنیس چیکٹر تھرٹی نائن کے اندر اس نے اس کرونا وائرس کا ذکر کیا تھا اس نے اس وائرس کو وہان فور ہنٹر کا نام دیا تھا جی ہاں آپ حیران ہوئے نا کچھ پیجز میں کچھ پیجز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ ان پیجز کو اور اس بک کو دہ آئیز آف ڈارکنیس ریٹن بائی ڈین کونز آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں فرینڈز آپ حیران ہوں گے صرف یہ ہی نہیں اس نے اس وائرس کا نام بھی وہان فور ہنٹر رکھا تھا جو کہ چائنہ کا وہی سٹی ہے جس میں زیادہ امواد ہوئیں جس میں زیادہ لوگ جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں جی ہاں اس نے یہ تک بھی لکھا کہ یہ وائرس دو ہزار بیس کے سٹارٹ میں پوری دنیا کے اندر پھیلے گا اور اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا دوستو وہ اس کو بائیالوجیکل ویپن کا نام دیتا ہے جب پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہو اور جو وہ حد سے بڑھ رہی ہو اور تعداد دن بدن انکریز ہو رہی ہو تو ایسے وائرس پہلے بھی پوری دنیا کے اندر یوز کیے گئے جیسے کہ افریقہ کے اندر ایبولا ایک وائرس تھا وہاں پہ انہوں نے وائرس یوز کیا تھا لوگوں کو کل کرنے کے لیے ایون ڈیٹس نے اس لیب کا نام بھی لکھا آر ڈی این نے ایک لیب تھی لیبارٹری جس کے اندر اس وائرس کو تیار کیا گیا وہ کہتا ہے کہ یہ وائرس چینہ میں ایک لیب میں تیار کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے فرینڈس تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تو یہ کیا سب پری پلین تھا یہ سب جو پہلے ہو چکا تھا اس کے منصوبہ بندی پہلے سے تیار کی گئی تھی تو یہ کافی سارے سوال فرینڈس ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے جیسے کہ فری میسنز اور جیسی اور جو دوسری تنظیمیں ہیں جن کا لنک تجال کے ساتھ ہے تو آیا انہوں نے اس پوری صدی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ پلینز ہیں وہ کر رکھے ہیں کیونکہ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ یہ لوگ چالیں چلتے رہتے ہیں بڑی بڑی یہ چالیں چلیں گے اور حیران کر دینے والی چالیں ہوں گی جیسے کہ یہ وائرسز بناتے ہیں اور لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُوا وَمَا كَرِينَ لیکن آپ نے پرشان نہیں ہونا اللہ ان کی چالوں سے جو ہے وہ خبردار ہے اللہ بہتر تدبیر کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے ہماری کنڈیشنز کیا ہیں ہمارے حالات کیا ہیں تو فرینڈز ہم کس طرح غیر محفوظ ہیں آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کیا ہم اپنی ینگ جنڈیشنز کو سمجھا پائیں گے کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے ہم کس طرح غیر محفوظ ہیں ہمارا فیوچر کن کے ہاتھوں میں ہے ہم کب تک دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے کیا ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہیں تو جواب یہی ہوگا جی نہیں کیونکہ ہم ہم ان کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہم اپنے فیوچر کو بھول چکے ہیں کیا ہم اپنی انویشنز اپنی اجادات خود نہیں کر سکیں گے کب تک ہم اپنی دوسروں کی جو ہے وہ ان چیزوں پر ڈیپینڈ کریں گے ہم کس طرح اپنی جنگ جنریشن کو تیار کر بائیں گے فرینڈز کیا ہم اپنی نسلوں کو کچھ دے پائیں گے اور آپ اس بات کو سوچیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں کیا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا پھر ہم اندھوناک گلیوں میں گس کر اپنے فیوچر کو دو پر لگا رہے ہیں کب تک ہم مائی باڈی مائی چوائس ان جیسی خرافات سے نکلیں گے خدارہ اپنے فیوچر کو اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں اپنی اجادات خود کریں انویشنز خود کریں دوسروں پر انحصار نہیں کیا کرتے ہمیں ایک قوم بن کر ابرنا ہوگا اور ان چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں اپنی لیب خود تیار کرنی پڑیں گی تاکہ ہم اپنے پاکستان کو محفوظ بنا سکیں ہمارا پاکستان محفوظ ہوگا ہم انشاءاللہ خود محفوظ ہو جائیں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد فرنڈس آپ کے ساتھ یہ باتیں جو شیئر کی ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے ہم ان خرافات کے اندر چیزوں کے اندر ہماری ینگ نسلیں جو ینگ جنریشن ہے یہ ان چیزوں کے اندر گھس کر اپنے آپ کو ویسٹ کر رہی ہے ہم اپنے آپ کو اندر سے کھوکلہ کر رہے ہیں خدارہ اپنے آپ کو پہچانے ہماری جو اجادات ہیں ایک وقت آئے کہ ہم اپنی اجادات خود کریں ہم اپنی چیزیں خود بنائیں کوئی ویرس آئے ہمارے پاس اس کا جو ہے پہلے سے جو ہے سلوشن ہو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کو ویڈیو کو پسند کیا آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تھانکس سٹی بلیسٹ اللہ حافظ